امران خان پر جھوٹے مقدمات سے حکومت کی رسوائی اسلامباد ہائی کورٹ نے دہشتگردی کا مقدمہ بنانے پر سوالات اٹھا دیئے پولس کو چالان جمع کرانے سے روک دیا چیف جسٹس اتھر منولا نے ریمارک زیئے ایک تقریر پر مقدمہ بنا کوئی حملہ تو نہیں کیا گیا امران خان پر دہشتگردی کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر بتائیں اگر غلط دفعہ لگی ہے تو تفتیشی افسر خود ختم کر دیئے ٹیسٹ کیس ہے اس معاملے پر جے آئی ٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی امران خان کی برائرہ استقریر پر پابندی کا پیمرہ نوٹیفکیشن کا لدم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس اتھر منولا نے تین صفات پر مشتمل فیصلے میں لکھا پیمرہ مطمئن نہیں کر سکا کہ پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر موثر عمل درامت یقینی بنائیں سیاسی بیانات سے فیصلوں پر تنقید سے توہین عدالت نہیں ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ادریہ نے مخالف بیانات پر فواد چودری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جسٹس بابر ستار نے ریمارکس میں کہا ایسے بیانات پر توہین عدالت کی کاربائیاں کریں تو ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں رہے گا کیس لارجر بینچ کے زیر سامانت ہونے پر خارج فنڈنگ کے سیلیکشن کمیشن کو ہر پارٹی کے کیسز برابری پر دیکھنے چاہیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹس اتھر منولا نے کہا عدالت پہلے ہی بتا چکی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یقصہ سلوک کیا جائے تمام آئینی اداروں کا اترام کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے کیسے حکم جاری کر سکتے ہیں 6 ستمبر عرض پاک کے دفاع دشمن کو مو توڑ جواب دینے کا دن عظیم فتح کے ستاون برس ملک گھر میں یوم دفاع ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب قوم کے بہادر سفوتوں نے 65 کی جنگ میں کئی گناہ بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے بھارت کو ہر محاس پر مو کی کھانی پڑی شہدہ اور غازیوں کو قوم کا سلام آرمی چیف کا خراج عقیدت کہا آزادی اور امن شہدہ کی قربانیوں کا منہون منت ہے قوم ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے پاکستان کے دفاع میں بول سب سے آگے خصوصی ٹرانس میشن قوم اور مسلح فاج کا شہدہ کو خراج عقیدت یوم دفاع پر آرمی یونٹس نیول اور ائر فورس بیسس پر تقریبات لادیا میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر تقریب میجر جنرل کامران نظیر نے کیپٹن سرور شہید کی قبر پر پھول چڑھائے میجر جنرل تبصم نے میجر تفیل شہید میجر جنرل عمر بشیر نے کیپٹن کرنل شیر خان کی قبر پر پھول چڑھائے حوالدار لالک جان شہید کی قبر پر فاتح خانی میجر جنرل جواد قاضی نے خراج عقیدت پیش کیا ملک میں سلاب مزید گیارہ جانے لے گیا تمام امواد سندھ سے ریپورٹ ہوئی تعداد ایک ہزار تین سو پچیس ہو گئی بارہ ہزار سات سو سے زائد زخمی منشر جیل میں مزید تین مقامات پر کٹ لگا دیئے گئے ایک سو پچاس دیہا زیرے آب سیون اور سعید آباد کے لیے خطرہ برکرا سیون ائرپورٹ زیرے آب آ گیا جوہی مہر اور خیرپور ناتن شاہ میں بھی پانی ہی پانی وزیر سندھ کا آبائی گاؤں باجار اور جھنگار بھی زیرے آگ سوبے میں مزید چودہ افراد جا بہا پینے کو پانی کھانے کو روٹی نہیں آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں سندھ میں سلا متاثرین کی زندگی مزید مشکل ہونے لگی ننے مہمانوں کی آمد بھی خطرے سے دو چار لڑکانہ کی کیمپ میں پانچ حاملہ خواتین لیڈی ڈاکٹر اور عدیات نہ ہونے سے مشکلات کا شکار وزیر سیت ازرا پی چہو کا کہنا ہے کوشش کر رہے ہیں حاملہ خواتین کی مدد کریں اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے بول کو بولنے دو شہباز سرکار کا آزادی صحفت پر وار بول کو بند کر دیا بول نے عمران خان کے ساتھ ساتھ سب کے جلسوں کو کبرج دی عمران خان کے جلسوں کے دوران بول نیوز کو دو دو گھنٹے کے لیے بند کیا جاتا رہا اب پیمرہ کا حکم نامہ جاری کر کے بول نیوز اور انٹیٹینمنٹ کو مکمل بند کر دیا گیا بول حق اور سچ کے ساتھ پہلے کی طرح ہمیشہ کھڑا رہے گا بندش کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بول کی بندش پر سیاسی سماجی رہنماؤں کی تشویش عمران خان نے کہا حکومت فاشزم پر اتر آئی ہے پی ٹی آئی کو دکھانے پر بول نیوز کو سزا دی گئی یہ تمام میڈیا آوسز کو پیغام ہے کہ ملک کی مقبول ترین جماعت کا بلیک آؤٹ کریں خالد مقبول اور امین الحق بولے روز اول سے آزادی صافت کے حامی ہیں مشاہد حسین نے کہا پاکستان نے جمہوری ملک بننا ہے تو ان کالے قوانین کا خاتمہ ہونا چاہیے وکلا اور ماہرین قانون بھی بول کے ہم آواز ازر صدی کے ایڈوکیٹ نے بندش کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا بیرسٹر شاہ خاور نے کہا بول کو قانونی آپشن استعمال کرنے چاہیے عالی بخاری محسوس چشتی سید جعفر تیار بخاری کا بھی بول کے ساتھ اظہار ایک جہتی ڈالر کیونچی وڑان تین روپے مہنگا اوپن مارکٹ میں دو سو تین تیس روپے میں فروغت ہوا انٹر بینک میں ایک روپے چھپن پیسے بڑھ گیا دو سو اکیس روپے بیالیس پیسے پر بند ہوا ہیرلائنز آپ نے جانی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز.com اب آپ دیکھ سیکھنے کے پروگرام اب پتہ چلا دیکھتے رہے یہ بول نیوز ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے